ارشا شریف کی والدہ اطلاعات ہیں ایک کے مطابق گولی ماری گئی ہے جبکہ دوسری اطلاع کے مطابق حادثہ ہوا ہے لیکن ارشا شریف کے گھر والوں نے قتل کی تزدی کر دی ہے ایک محبے وطن کے اس طرح چلے جانے پر دلخون کے آنسو رو رہا ہے ارشا شریف 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کمانڈر محمد شریف فوجی آفیسر تھے انہوں نے اپنی صحافتی کریئر کا آغاز 1993 میں ایک فریلانس کے طور پر کیا جب وہ ابھی طالب علم تھے انہوں نے گارڈن کال جراولپنڈی سے گریجویشن کرنے کے بعد قائدیعظم یونیورسٹی اسلام آبا سے پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ان کو تحقیقاتی صحافت میں محارت حاصل تھی انہوں نے قومی اور بین الاقوامی خبر سا اداروں خاص طور پر برٹانیہ کے لیے ملک میں بہت سے سیاسی واقعات کا ایہاتہ کیا ہے 23 مارچ 2019 کو انہیں صحافتی خدمات پر صدر پاکستان نے پرائیڈ او پفارمز سے نوازا ارشا شریف کے والد کمانڈر محمد مائی 2011 میں آرنڈ فورسس انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے ان کے چھوٹے بھائی میجر اشرف شریف اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے حادثے میں جان بھک ہو گئے تھے اپنے والد میجر اشرف شریف کی موت کی خبر سنتے ہی بنو چھاؤنی چھوڑ کر نکلے سیکیورٹی لینے کا انتظار بھی نہیں کیا چند کلومیٹر دور جاتے ہی ان پر دہشت گڑڈوں نے حملہ کر دیا جس سے وہ موق پر ہی شہید ہو گئے کمانڈر محمد شریف اور ارشت شریف کے چھوٹے بھائی میجر اشرف شریف کو ایچ الیون قبرستان اسلام آباد میں سپردے خا کر دیا گیا تھا آج چوبیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو انچاس سالہ ارشت شریف بھی کینیا کے شہر نیروبی میں حادثے کا شکار ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں گولیاں ماری گئی ہیں جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے مقامی پولیس نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں ارشت شریف ایک ایک انتہائی محبے وطن انسان قابل و دلیر صحافی تھے جنہوں نے کلمہ حق کہنے سے آخری دم تک گریز نہیں کیا صحافیوں اور اینکرز کی اکثریت ایسی ہے جو زیادہ پڑتی ہے نہ ہی موضوع پر ان کی گرفت ہوتی ہے اکثر اوقات سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتی ہے ارشت شریف مگر ان سب سے مختلف تھے کسی بھی موضوع پر بات کرتی ہوئے پتا چلتا تھا کہ تیاری پوری ہے کسی بھی ایشیو پر ان کا موقع غلطیاں درست ہو سک انداز جذباتی بھی مگر اپنا مقدمہ دلیل اور منطق پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ارشت شریف پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ملک چھوڑ کر بیرونے ملک منتقل ہو گئے تھے ان کے اہل خانہ نے بھی کینیا میں ہونے والے اس باقی کی تصدیق کی ہے لیکن تاحال اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ ارشت شریف کے چل بسنے کے محرکات کیا تھے 23 مارچ 2019 کو انہیں صحافت میں ان کی خدمات پر صدر پاکستان نے پرائیڈ اور پفارمس سے نوازا ا ارشت شریف آخری دنوں تک پاکستان میں ایار وائن نیوز پر پروگرام پاور پلے کی میز بانی کر رہے تھے انہوں نے آج ٹی وی میں بطور نیوز ڈریکٹر خدمات انجام دی آج میں شامل ہونے سے پہلے وہ دنیا ٹی وی کی نیوز ٹیم کی بطور ڈریکٹر نیوز اور پروگرام کیوں کے میز بانی کر رہے تھے اگست 2022 کے دوران ان کے ایک پروگرام کی وجہ سے ان کی ایار وائی کی ملازمت چلی گئی جس کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ اپنا یوٹ ٹیوب چینل چلا رہے تھے یہاں یہ سوال نہیں بنتا کہ ارشت شریف کس سیاسی پارٹی کے حق میں بات کرتا تھا دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا تھا پاکستان کو لوٹنے والوں کو للکارتا تھا پاکستانی عمام سیاسی وابستگی کی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی بلکہ پاکستان کو چوروں کے چنگل سے بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے ایک خوبصورت وجی اور ذہین انسان ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا روزانہ ہزاروں ہزاروں لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں ہی اس دنیا پانی سے کوچھ کر جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی مر کے بھی زندہ رہتے ہیں ان زندہ رہنے والوں میں اللہ کے پیغمبر ولی اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں دوسری طرف اللہ تعالی شیطان کے پجاریوں کو بھی عبرت کے طور پر زندہ رکھتا ہے تاکہ ان کے انجام کی مثال دی جا سکیں آج شام ایک دوست نے ایک ٹویٹ شیئر کی جس میں عرشہ شریف کی وفات کی خبر تھی مجھے یقین نہیں آرہا تھا میں نے اسے میسج کیا کہ یہ واقعی خبر سچی ہے یا پھر افوا کیونکہ اس وقت خبروں میں کوئی خبر نہیں چل رہی تھی اس لیے خبر کنفرم نہیں ہو رہی تھی لیکن یقین مانے مجھے انتہائی ہی دکھ ہو رہا تھا یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ حادثے میں فوت ہوا ہے یا پھر قتل کیا گیا ہے خیر اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ اسے گولی ماری گئ وہ بھی نروبی کینیا میں جہاں پر نہ کوئی جان نہ پہچان وہ آج کل پاکستان سے باہر اس لیے گیا ہوا تھا کہ اس کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے انسان کی جہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی پر اس کا آخری وقت آتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آخر اس نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا کہ اسے اپنے گھر اور ملک سے باگنا پڑا دنیا دن بہ دن ترقی کی طرف جا رہی ہمارا ملک اور معاشرہ تنظلی کی طرف اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے خیالات ج اس بات کا احترام کرنے کی طفیق دے ارشہ شریف کے ہزاروں چاہنے والے تھے ہزاروں اس کے پروگرام کو دیکھتے میں خود بھی اس کو سنتی تھی ایک ذہین اور نفیس انسان تھا اللہ تعالی اسے جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے آمین اپریشن رجیم چینج کو سب سے زیادہ ارشہ شریف نے بے نکاب کیا تھا اسے نوکری سے فارغ کروایا گیا ای ایر وائی کی بندش اسی وجہ سے ہوئی پھر پاکستان میں رجیم چینج اپریشن ہوتا ہے جس کے خلاف ارشہ شریف ا ایک توانہ آواز بھن کر سامنے آتے ہیں ارشہ شریف کا سوال کہ وہ کون تھا اتنا زبان زدہ عام ہوا کہ ایک دیمی سی مسکراہت کے ساتھ پاکستان چھوڑنا پڑا اور آج پورا دیس یہ سوال کا راہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے شہید فیملی کو بھی غدار ڈیکلئر کر دیا ارشہ شریف ان چند صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے رجیم چینج اپریشن کی کھل کر مخالفت کی امپورٹیڈ حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ شریف خاند کی منی لانڈرین کرپشن پاناما لیکس اور لندن فلیٹس پہ ایک ڈاکومنٹری بی ہائنڈ ڈا کلوس ڈور بی بنانے میں ارشہ شریف کی کاوی شو میں شامل تھا جسے نیٹ فلکس پہ چلائے جانے کا وویلہ بھی تھا لیکن اس سب سے پہلے ہی آج ارشہ شریف کی آواز بند کر دی گئی مخالفت ڈیڑھ لوگوں نے کی لیکن ارشہ شریف ایک انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہونے کے ناتے اپنی پریزنٹیشن میں رجیم چین ارشہ شریف کا قتل خوف و حراز پھلانے کی کوشش ہے میرا دل ڈوبرا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنا انتہائی قریبی بچھر گیا ہو اس دنیا میں صدا کسی نے نہیں رہنا ایک دن سب نے مرنا ہے لیکن جابر اور فاشست قوتوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہی اس زندگی کا وقار ہے اور ارشہ شریف قوم کو وہ راستہ دکھا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم اس قربانی کو ضائع کرتی ہے یا اس بہیمانہ قتل کی وار ڈاد پہ اپنا ردعمل مزید سخت کر کے فاشست قوتوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اب یہ قوم پہ منحصر ہے کہ جن کی خاطر وہ اپنی جان دے گیا وہ اس کے لیے اور اس کی جدوجہد کے لیے کیا کرتے ہیں ارشہ شریف کو شہید کر دیا گیا ہے انہوں نے ڈان نیوز اور آج نیوز اس کے بعد دنیا نیوز اور پھر آخری وقت تک اے آر وائی نیوز کے ساتھ وبستہ رہ کر بطور صحافی اور اینکر پرسن اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا پاور پلے اے آر وائی نیوز ریپورٹر ڈان نیوز وائی دی نیوز ارشہ شریف کے مشہور پروگرامز ہیں اس کے علاوہ اور کئی دوسرے پروگرام اور سوشل میڈیا وی لاکس بھی کیے ہیں سابق وزیراعظم نوازشف کے دور حکومت میں ہونے والے مختلف اقدامات پر انہوں نے تحقیقاتی سٹوریاں کی اس کے علاوہ سینڈ جیمز ہوتل لندن کی خریداری میں نشاد گروپ کے حوالے سے ان کی سٹوری کو زبردست مقبولیت حاصل ہوئی ارشہ شریف کسی ایک خاص سیاسی گروپ یا سیاسی جماعت کے حامی نہیں تھے انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں حکومتوں اداروں اور شخصیات کے حوالے سے جو شاندار ریپورٹنگ اور تحقیقاتی سٹوریاں میڈیا کے ذریعے عوام تک کھنچائیں وہ پاکستانی میڈیا کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کی عالی عدالتوں نے اہم مقدمات میں ارشہ شریف کے پروگراموں اور تحقیقاتی ریپورٹس کا حوالہ بھی دیا ہے ارشہ شریف بنیادی طور پر دیمے لہجے میں بات کرنے کے عادی تھے اور مکمل دلیل و ثبوت کے ساتھ بات کرتے تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ شہید ارشہ شریف کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور ان کی بڑی ماں کو اور اہل خانہ کو سبر جمیل اطاف فرمائے اور ارشہ شریف کی بڑی ماں کی آہ تکلیف کا بدلہ اللہ پاک ہر اس انسان سے اسی جہاں ملے اور سخت سے سخت سزا دے آمین سم آمین تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ